موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظر رحمت الیگنس لیننگ فورم کل عید و زہار پاکستان میں جمعہ کو حج اکبر ہوا اور دیفنیٹلی ہم سب کو احساس اور ذمہ داری سے احساس اور ذمہ داری سے احساس اور ذمہ داری سے آپ عید و زہار پہ جانور کی فربانی کرتی ہیں ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں جو پیرنٹس نے بھی بتایا اور جو ہمیں قرآن کے ترگمے سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری گربانی میں گوشت اس کا جانور کا سائز رنگ نسل اس کا ہون اس کی سمیل کچھ نہیں چاہیے ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کو اس بات سے ہوتا ہے تو صرف یہ کہ وہ کس نیت اور کس وے سے کیا گیا ہے بیسیکلی اس میں سارا عمل دہل جو ہوتا ہے وہ نیت کا ہوتا ہے اگر اسی طرح ہم دیکھیں تو ہمارے رشتوں میں بھی ہم اپنے سب سے مہن چیز جو ماباب کا رشتہ ہوتا ہے تو ماباب کو بھی اولاد سے بیسیکلی جانور سے ریلیٹڈ اس میں جو قربانی وہ کرتی ہیں اس کی ران اس کی کلیجی ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی ماباب کو اولاد سے جو رشتوں میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ صرف پیار اور محبت ہوتے ہیں اگر انفورٹنیٹلی ہمارے یہاں پر اگر اولاد یہ کہہ دے کہ جی ماباب اگر کوئی چیز ڈیمانٹ کریں اور ماباب کو کہا جائے کہ جی میرے پاس نہیں ہے اور کچھ اولادیں اس حد تک ماباب سے یعنی کہ گیپ رکھتی ہیں جس کو ہم کہا جائیں کہ انہوں نے قربانی کرنی ہو تو ماباب کو نہیں بتا جاتا اور کہا جاتا ہے بعد میں کہت جی بس ہو گیا اگر ماباب کو بتا جائے تو ماباب دعا دیتے ہیں جوٹ اور چھپا کے کرنے سے یا بعد میں کہنا کہ نہیں اچھا اب ہو گیا تھا سبب بن گیا بیسکلی دیکھا جائے تو ہم جوٹ کی بنیاد بہت چھوٹی بنیادوں پر رکھتے ہیں جب ماباب کو بتا جائے تو ماباب بہت خوش ہوتے ہیں ماباب خوشی سے دعا دیتے ہیں نہ تو انہوں نے آپ کے اس جانور کی میں سے کوئی کلیجی کوئی یوران کچھ لے لینا ہوتے ہیں صرف دعا دیتے ہیں اور دعا ہی ہم لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں وہ لا دوا کے بدقسمت ہوتی ہے جو ماباب سے ماباب کی زندگی میں دعا نہیں لیتی اور پھر ہمیشہ نہ ہوش رہتے ہیں اور نہ ہوشی کی وہ ریزن ڈھونڈ دیں شکر فلان نے کچھ کر دیا فلان نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا بیسکلی ماباب کی دعا ہنگلی ہوتی ایک اور چیز جو میں یہاں پہ تھوڑی سی شیئر کروں گی میں نے ماما بابا سے ایک چیز لین کی کہ چاہے جتنے بھی قربانی کے جانور ہوتے انہوں نے ہمیشہ ایک چیز رکھی کہ کسی غریب کو ایسے حالی ہاتھ واپس نہیں جانے دینا اور رشتہ داروں میں سے بھی ان کا حساس سب سے پہلے کرنا کہ جو اس معاملے میں جنہوں نے نہیں کی ہوتی تھی جنہوں نے کی ہوتی تھی ان کی ہمارے یہاں پہ دھوستہ پاکسنی کلچر چل چکے کہ اگر کہیں سے کسی نے کوئی قربانی کی ہے ایک پیشتہ دار نے اور اس نے بہت سارے جانور کی ہیں تو اس نے ایک نے ران بھیجئے دوسرے کی بھی آگر سے وہ جو ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی اس نے بھی اس کو ران نہیں بھیج دی ہے بیسکلی اگر دیکھا جائے تو جو قربانی ہے وہ احساس وہ جذبہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو کہتے ہیں نا دکھاوے کی نہیں ہم نہیں کرنا اگر ہم نے اپنی قربانی کے جانور سے اپنی فیچی بڑھنے ہیں اور بابی کیوں ہی کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی اس چیز سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے ایک اور بات جو میں کر رہی تھی یہاں پہ کہ اگر ماں باپ موجود ہیں تو اولاد کا سپیسپیکلی بیٹوں کا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ انوالف کریں اور دعا لیں کہ دہائے پتے کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ جو قربانی ہوت کرنی ہے تکبیر ہوت پڑنی ہے چھوڑی ہوت پھیڑنی ہے جو جذبہ قربانی کا جو جذبہ ہوتا تھا آپ جا کے آپ کہیں دیا آتی ہیں نہ تو اولادوں میں وہ پتہ ہے کہ وہ جذبہ کیا ہے وہ کس شدہ سے کیوں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو صرف و صرف ہمارا جو ہماری فیلنگ سے وہ جاتی ہے ایک اور چیز جو میں یہاں پر دیفنیٹلی شیئر کرنا چاہوں گی ہمیں جن کے ماں باپ موجود ہیں افکورس انہیں اپنے پیرنٹس کے کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے اور نہ ہی یہ دراما کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ایک دن وقت آتا ہے کہ افکورس ماں باپ چلے بھی جاتے ہیں شاید انہیں حساس تک بھی نہیں ہوتا ایک وقت آنے پہ ہوتا ہے لیکن اس وقت آنے سے پہلے سمجھ جانا چاہیے کہ ماں باپ جہاں پہ بھی ہو ان کو ضرور وزرٹ کرنا چاہیے اور ماں باپ جہاں دنیا میں ہو یا چلے بھی جائیں جانے کے بعد مجھے لگتا ہے وہ اور کلوز ہوتے ہیں اور اور اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کا اگر آپ ان کو میس کر رہے ہو تو وہ آپ کو جب آپ ان کو جا کے جہاں پہ وہ ہوتے ہیں افکورس ان کی قبر ہوتی ہے اگر آپ ان کو وزرٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ سکون ایک پیدا ہو جاتے ہیں جو شاید نہیں پیدا ہوتا مجھے سرم ٹیم لگتے ہیں اس کی میں بات اس چیز سے کرتی ہوں کہ دیکھا جائے تو جس طرح ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم زوم میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پر اگر ہم فیس ٹو فیس کسی سے ملے تو ہماری فیلنگز الگ ہوتی ہیں اگر آپ ماں باپ کو جہاں پہ وہ ہوتے ہیں دیکھ آئے کہ جو جگہاں پہ جہاں پہ وہ ہیں وہ کبر ٹھیک ہے وہ سب کچھ تو آپ کے اندر ایک تھوڑا سا سکون پیدا ہو جاتے اور یہ وہ سکون ہوتے جو اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں کیونکہ بیسیکلی جو ماں باپ سے رشتہ ہیں وہ سب رشتوں سے زیادہ مضبوط ہیں اور جو شخص ماں باپ کے ساتھ سنسر ہیں وہ سب کے ساتھ سنسر ہیں جو شخص ماں باپ کو سمجھ سکتے ہیں ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کو اس نے دنیا میں ہی ہوش رکھا ہو تو ماں باپ جانے کے بعد بھی اس کے لئے بہت سائی دعائیں کرتے ہیں ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صدقہ بہت زیادہ کرنا چاہیے اور جو میں نے اپنی ماما باپ سے بھی سیکھا اور شاید اللہ تعالی ہمیں اتنی تفیق دی جتنی انہوں نے یہ کیے کہ جاتے جاتے بھی وہ کچھ ایسے سٹیپس کر گی کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ماما نے کچھ ایسے سٹیپس کیے صدقے کے پوائنٹ سے کیونکہ بھری کچھ دن پہلے تھی اور اول دو قربانی نہیں کی تھی لیکن فریٹ میں جو گوشت تھا جو ماما نے خود بھی لیا ہوا تھا پہلے سے لیدانے سے پہلے تو جب نید ہو گئی اور قربانی کا گوشت پہ آئے تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ بیٹا سارا گوشتہ ڈسٹریبیوٹ کر دو اور کسی حق دار کو دیکھیا ہو جو جس کو واقعی ضرورت ہو تو یہ چیز وہ سٹیپس ہیں جو ہمارے ماباب بہن ہمیں سکھاتے ہیں ہم کتنا سیکھتی ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے درسا ماباب کو کبھی یہ ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کہ ماباب کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ بہت پیاری چیز ہے اپنے جگہ سے بہت پیار ہوتے کبھی ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم ماباب کو دھوکہ دے کیوں کہ ماباب کو تو کچھ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا اور اگر آپ ماں باپ کے بہت کلوز ہوں تو ٹرس می آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی کیونکہ ماں باپ کی وہ دعا جو آپ کے ساتھ آپ کی پاور ہوتی ہے اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ اپنا ساتھ دے کے اس کو اور سٹرونگ کر دیتے ہیں اپنا بہت سا حیال لکھیں اس لیے پہ آپ سب ملجل کے رہیں اور اس لیے اس کا ویٹ نہیں کریں کہ کوئی جائیں اور پھر ہم اس کے پیچھے افسوس کریں بجائے رشتوں کو مضبوط کریں اور رشتوں کو بیلنس کریں رشتیں مجبوری کے نہیں ہوتے ہیں سوائے ماں باپ کے رشتے کے ماں باپ کو واحد رشتہ ہے جس میں میرے ہاں سے ماں باپ آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے ہیں سوائے پیار محمد اور حلوس کے باقی رشتوں میں آپ عزت دیتے ہیں تو آپ کو دیفنیٹی اور کیونکہ بہن بھائی کے اور رشتہ ہو جائے کوئی بھی رشتہ ہو جائے جن رشتہ میں شراکت داری آج جائے تو دیفنیٹلی ان میں کہا جائے تو وہ صرف احساس کے رشتے ہو گئے احساس ہوگا تو آپ بہت اچھے طریقے سے ملیں گے اپنا بہت سا ہیان لکھیں بہت اچھے طریقے سے عید گزاریں اور ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ جن کے کوئی کمی کوئی ہے اور ان لوگوں کو وہ ایک چلی ہوشی دیں جس کے بعد آپ خود بھی ہوشی میں حسوس کریں گے جہاں پہ ماما بابا ہیں وہ تو بہت اچھی جگہ پہ ہیں اور اللہ تعالی ہمیں بھی تفیق دے کہ ہم ان جتنے اچھے کام کر سکیں آمین کسی کو حالی ہاتھ نہیں بھیج دیتے تھے اگر چاہیں افکرس اس میں جسہ مرضی لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ جب قربانی کی ہے اور اگر نہیں بھی کی تو سن ٹائم یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کچھ مان گیا تو اس کو دے دیا جاتا تھا اور اس کو وہاں سے حالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا تھا ایک اور جو جذبہ جو شدت ماما کی میں کہہ سکتی ہوں اور اللہ تعالی نے ان سے ہر اچھا کام جاتے جاتے بھی کروایا کہ لانسٹر قربانی نہیں کی تھی افکرس بابا بھی نہیں تھے لیکن جو مجھے ماما کی ماما کی یاد ہوتی رنگز کبھی قربانی نہ کرنی تو چکن اور مٹن موگوا کے وہ گوشت موگوا کے رکھ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ کسی کیا ویٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی مہمان آنا یہ خود کے لئے بھی وہ چیز کر لی جائے لانسٹر بھی انہوں نے یہی چیز کی اس میں انہوں نے گوشت موگوا کے رکھ لیا لیکن انفارچنیٹی کچھ تبیت ان کے اب داؤن اور پھر جب گوشت جو عید کے بعد آیا بھی تو انہوں نے ایک ہیر بیٹ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا تھا لیکن مجھے وہ بات ابھی تک بہت ڈچی لگتی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا جاتا ہے کہ ہم مارے مرنے کے بعد ہم کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں واپس ہی دفعہ بھیج کہ ہم نے صدقہ اور کرنے تھا انہوں نے جاتے جاتے اپنے ہاتھ سے صدقہ بھی کر دیا انہوں نے مجھے جانے سے کچھ تین پہلے کہا کہ آپ جتا بھی فریق میں گوشتے ہیں چاہے خود سے ہریتا ہوا چاہے کہیں سے آیا ہوا وہ آپ اس کو جا کے ڈسٹریبیوٹ کرو اور دیکھ کے ڈسٹریبیوٹ کرو کہ وہ صحیح اور جو رائٹ پرسن ہے اس کو جائے اور مجھے یہ ایک ٹوٹی یہ بات شیئے میں صرف اس پائنٹ سے کر رہی ہوں کہ جب اللہ تعالی نے اچھے کام ہم سے کروانے ہوتے ہیں تو اس میں بیماری یا کوئی چیز بہانہ نہیں بنتی ہے لہذا چاہے جو رائع چاہے چاہے جو رائع چاہے چاہے موسیقی